اردو دنیا کے ناظرین نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین ٹروم کا اقتدار ختم جو بائیڈن سوپر پاور امریکہ کے نئے حکمران بن گئے پوری دنیا کی نظریں بائیڈن پر ٹروم نے الویدائی خطاب میں بڑا دعویٰ کر دیا بائیڈن حکومت نے پاکستان کے حوالے سے اہم فیصلہ کر لیا پاکستان اور امریکہ کی فوج کے درمیان کیا ہونے والا ہے؟ تحلقہ خیز انکشاف سامنے آ گیا ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ وائیڈن مسلمانوں کے لیے کون سا اہم فیصلہ کرنے والے ہیں کشمیریوں کے لیے بھی اچھی خبر کشمیر وائیڈن ٹیم کا حصہ بن گئے ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ امریکہ کے دفاعی سربرا نے پاکستان کے حوالے سے کون سا بڑا دعویٰ کر دیا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین اگر آپ نے ہمارے چانل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے بڈن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو دنیا کی دلچسپ معلومات سے بھرپور ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچیں ناظرین بالآخر ڈالنڈ ٹرمپ رخصت ہو گئے امریکہ کے چھالیس میں صدر جو بائیڈن آج ہوشنگٹن میں اپنے عہدے کا باقاعدہ حلف اٹھا رہے ہیں یہ تاریخ ساز دن جہاں امریکی عوام کے لیے انتہائی اہم ہیں وہی پوری دنیا بھی نئے امریکی صدر کے آمد کا انتظار کر رہی ہیں سوپر پاور امریکہ کا نیا سربراہ کیسا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا تاہم ایک بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن مسلمانوں کے لیے صحیح ثابت ہوں گے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نو متخب صدر جو بائیڈن کے آتے ہی ڈالنڈ ٹرمپ کے جانب سے مسلمان ممالک پر لگائی گئی بابندی ختم کر دی جائے گی ہم خبر دیں کہ جو بائیڈن انتظامیہ کے دور میں امریکہ اور پاکستان کے فوجی تعلقات کی تبدیلی کا امکان ہے تعلقات بہتر ہوں گے یا خراب اس بارے میں ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں تفصیل سے آگاہ کریں گے دوسری طرف ویڈیو میں مقبوزہ کشمیر کے مستقبل پر بھی بات کی جائے گی کہ کیسے جو بائیڈن کشمیر کے لیے بہتر ثابت ہوں گے اور جو بائیڈن نے اپنی ٹیم میں مقبوزہ کشمیر سے تعلق رکھنے والی کن شخصیات کو شامل کر لیا ناظرین امریکہ کے چھالس میں صدر جو بائیڈن اہدے کا حلف اٹھانے کے لیے واشنگٹن میں موجود ہیں مقامی وقت کے مطابق تقریب کا آغاز صبح ساڑھے غیرہ بجر ہوگا اور حلف برداری دوپہر بارہ بجے ہوگی حلف برداری کے بعد جو بائیڈن وائل ہاؤس منتقل ہو جائیں گے جہاں وہ بطور صدر چار سال گزاریں گے جو بائیڈن کے حلف اٹھانے کے بعد کملہ ہریس نائب صدر مجھ جائیں گی لیکن وہ اپنا حلف جو بائیڈن سے پہلے لیں گی ناظرین امریکی صدر ڈرونالڈ ٹرمپ اور اہلیہ ملانیا ٹرمپ جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری میں شریک نہیں ہوں گے صدر ٹرمپ صبح ہی اپنے بیچ ریزورٹ کے لیے روانہ ہو جائیں گے تاہم امریکی تاریخ میں ایک سو ساٹھ سال بعد ایسا ہوگا کہ سبق دوش ہونے والا صدر نومنتخب صدر کی تقریب حلف برداری میں شریک نہیں ہوگا امریکہ میں روایت ہے کہ جانے والا صدر نومنتخب صدر کی حلف برداری تقریب میں موجود ہوتا ہے تاہم ڈرونالڈ ٹرمپ اس تقریب میں شرکت نہیں کریں گے ٹرمپ کی بجائے وائٹ ہاؤس کے چیف نئے صدر کا استقبال کریں گے ناظرین ڈرونالڈ ٹرمپ نے امریکیوں سے بہحسیت امریکی صدر اپنا الودائی خطاب بزریا یوٹیوب کیا ٹرمپ نے کہا ہم نے وہی کیا جو ہم کرنے آئے تھے فخر ہے کہ میں دہائیوں میں وہ پہلا صدر ہوں جس نے کوئی نئی جنگیں شروع نہیں کی انہوں نے کہا میں نے اپنے دوڑے صدارت میں مشکل اور سخت ترین لڑائیوں کا اتخاب کیا کہ آپ نے مجھے اسی لیے منتخب کیا تھا امریکی صدر نے الودائی خطاب میں یہ بھی کہا ہے کہ اب ملک کو درپیش سب سے بڑا خطرہ ہماری قومی عظمت سے اعتماد کے زیاقہ ہے دعا ہے جو بائر انتظامیہ امریکہ کے ترقی اور اس سے محفوظ بنانے میں کامیاب ہو انہوں نے کہا ہم نے جو تحریک شروع کی ہے وہ بحث آغاز ہے سیاسی تشدد کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا ناظرین کہا جو رہا ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ امریکی صدر ڈاللڈ ٹرم کی پولیسیوں میں تبدیلی لائے گی نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے متعدد ایگزیکٹیو آرڈرز جاری کیس آنے کا امکان ہے جس میں افتتائی روز مسلم ممالک پر آئید متنازہ سفری پابندیوں کا خاتمہ بھی شامل ہے جو بائیڈن انتظامیہ کرونا وائرس سے بچاؤک اقدامات موسمیاتی تبدیلی سے متعلق پیریس مہائدہ اور لاکھوں افراد کو شہریت حاصل کرنے کی امیگریشن قانون سازی جیسے اہم امور پر فیصلے لے گی جو بائیڈن کے معاون خصوصی رون کلین کا صدارتی کابینہ کو بھیجا گیا جو بائیڈن کے معاون خصوصی رون کلین کا صدارتی کابینہ کو بھیجا گیا باقاعدہ نوٹ امریکی میڈیا تک بھی پہنچ گیا ہے مذکورہ نوٹ کے مطابق جو بائیڈن کرسی صدارت پر بیٹھتے ہی جن صدارتی فیصلوں کی منظوری دیں گے وہ ٹرم دور میں کیے گئے بعض متنازہ فیصلوں کو مخالف سمت میں پلٹ دیں گی اطلاعات کے مطابق جو بائیڈن مسلم اکثریتی آبادی والے ممالک کے لیے ویزے کی ممانعت کو ختم کر دیں گے اور امریکہ کی پیریس ماحولیاتی سمجھوتے میں دوبارہ شمولیت کا اعلان کریں گے جو بائیڈن امریکہ کی میکسیکو سرحت پر مہاجر کموں کو منتشر کرنے کے لیے اختیار کردہ حکمت عملی کو کل ادم کریں گے اور متعلقہ مقامات اور جگہوں پر ماسک پہننے کی پابندی کا نفاس کریں گے کلین نے مزید کہا ہے کہ اپنی صدارت کے پہلے دس دن میں جو بائیڈن یہ اور اس سے مشابہ متدر صدارتی فیصلوں پر دستخط کریں گے اور ٹرمپ انتظامیہ کے بعض اقدامات کو فوری طور پر منسوخ کر دیا جائے گا ناظرین جو بائیڈن کے دور حکومت میں پاکستان اور امریکہ کے فوجی تعلقات میں بڑی تبدیل کا بھی انکان ہے امریکہ کے نامزد دفاعی سربراہ جنرل لائٹ جے آسٹن نے کہا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ پاکستان کو افغانستان کے امن عمل میں ایک ضروری ساتھی کے طور پر دیکھتی ہے اور علاقہ یا ناصر کو امن عمل خراب کرنے سے روکنے کے لیے کام بھی کرے گی جنرل لائٹ جے آسٹن امریکی سینٹرل کمانڈ کے سابق سربراہ ہیں اور اگر امریکی سینٹ منظور کر دیتی ہے تو وہ نئے سیکنٹری دفاع ہوں گے جبکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سابق اہددار ٹونی بلنگن امریکہ کے نئے سیکنٹری سٹریٹ ہوں گے سینٹ کی مسلح فاج کمیٹی کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جنرل لائٹ آسٹن نے کہا کہ افغانستان میں کسی بھی امن عمل کے لیے پاکستان ایک انتہائی ضروری ساتھی ہے ان کا وزید کہنا تھا کہ میں افغان امن عمل کو بگاڑنے کے لیے کام کرنے والے علاقہ یا ناصر کو روکتے ہوئے ایک علاقہ یا پروچ کی حصلہ افضائی کروں گا جو پڑوسی ممالک مثلا پاکستان سے حمایت حاصل کرے جنرل لائٹ آسٹن سے سوال کیا گیا کہ بحثیت سیکیٹری دفاع وہ امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کیا تبدیلیاں تجویز کریں گے تو ان کا کہنا تھا کہ میں ہمارے مشترکہ مفادات پر توجہ دوں گا جس میں بین القوامی فوجی تعلیم و تربیت فنڈز کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے مستقبل کے فوجی رہنماؤں کی تربیت بھی شامل ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں ہونے والے کسی بھی تصفیح میں اہم کردار ادا کرے گا ہمیں القائدہ اور دائش خراستان کو شکست دینے اور علاقہ استحکام کو فروق دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے نامزد سیکیٹری دفاع سے سوال کیا گیا کہ چونکہ ٹرامپ انتظامیہ کی جانب سے ستمبر 2018 میں پاکستان کو سیکیورٹی امداد و روک دی تھی تو کیا انہوں نے امریکہ کے ساتھ پاکستان کے ارتاؤن میں کوئی تبدیلی محسوس کی ہے جس پر جنرل لائیڈ آسٹن نے جواب دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے افغان عمل عمل کی حمایت میں امریکی درخواستوں پر عمل کرنے کے لیے تعمیری اقدامات اٹھائے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان نے بھارت مخالف گروہوں مثلا لشکر تیبہ اور جیش محمد کے خلاف بھی اقدامات اٹھائے حالانکہ ان کی پیش شفت ابھی نامکمل ہیں جنرل لائیڈ آسٹن نے اعتراف کیا کہ ہو سکتا ہے سیکیورٹی مداد کی موتلی کے علاوہ بھی کئی پہلو پاکستان کے تعاون پر اثر انداز ہوئے ہوں جس میں افغانستان مذاکرات اور پلوامہ حملے کے بعد پیدا ہونے والی خطرناک کشید بھی شامل ہے امریکی جنرل سے پوچھا گیا کہ وہ پاکستان پر اثر انداز ہونے کے لیے کیا حربے اور آپریشنز استعمال کریں گے اس پر انہوں نے جواب دیا کہ پاکستان ایک خودمختار ملک ہے ان کا کہنا تھا کہ میں پاکستان پر دباؤ ڈالوں گا کہ وہ اپنی سرزمین کو اس قلیت پسندوں کی پناہ گا اور پرتشدد انتہا پسند تلظیموں کے لیے استعمال ہونے سے روکے پاکستان کی فوج کے ساتھ تعلقات استعویٰ رکھنے سے امریکہ اور پاکستان کے قلیدی امور پر تعاون کرنے کی راہیں کھلیں گی ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بائرن اتظامیہ بھارت کے زیر تسلط کشمیر کے لیے بھی مسیحہ ثابت ہو سکتی ہے جس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو بائرن نے بھارتی اور زیر قبضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والی دو خواتین کو اپنی وائٹ ہاؤس ٹیم میں شامل کر لیا ہے ایک باخبر ذرائع کے مطابق سمیرہ فازلی کو صدر جو بائرن نے وائٹ ہاؤس کی قومی معاشی کانسل میں ٹپٹی ڈائریکٹر مقرر کیا ہے وائٹ ہاؤس کی نیشنل اکانومی کانسل صدر معاشی امور کے بارے میں مشورے دیتی ہے سمیرہ فازلی اس سے قبل ایٹلانٹک بینک میں قلیدی عہدے پر کام کر چکی ہے اس سے قبل صدر جو بائرن نے کشمیر سے تعلق رکھنے والی خاتون امریکی شہری آئیشہ شاہ کو وائٹ ہاؤس میں دیجیٹل سٹیڈیجی ٹیم میں ڈائریکٹر انویسٹمنٹ مقرر کیا تھا نئے آنے والی ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہیں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ٹریک ضرور کریں ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور ووٹس اپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں